جی ڈی سی کا بڑا اقدام کراچی کے بعد شہر لاہور میں بھی لوگوں کو مفت پیٹرول دینے لگے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں کہاں سے آئیڈیا آیا لوگوں کو پریشان ہے مصیبت میں تین سو بتیس روپے کا ایک عام آدمی جس کی تنخواہ بیس ہزار پچیس ہزار ہے وہ دن میں چھ سو روپے کا پیٹرول نہیں ڈالوا سکتا اگر اٹھارہ ہزار کا پیٹرول ڈالوا لے گا تو مہینہ کیسے گزارے گا گھر کا بل کیسے دے گا بچے کا دودھ کیسے لائے گا ماں کی دوائی کیسے لائے گا بجلی کا بل کیسے دے گا بچوں کچھ نہیں کر سکتا ملک ریاض صاحب سے شاید قریشی صاحب علی ریاض صاحب ان سے ہم نے رابطہ کی انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہماری طرف سے آپ لوگوں کو گفت کے طور پر گفت کے طور پر مفت میں پیٹرول تقسیم کا کیا عمل کس طریقے سے بنا رہے ہیں ہر آنے والی بائک کو ایک ہزار روپے کا پیٹرول دے رہے ہیں کم سے کم تین دن تو اپنے نکال لے دو دن تو نکال لے اپنے ان پیسوں کو اپنے بچوں کھانا کھلا لے جس طرح کا افلاحی کام کر رہے ہیں خودشتہ چند سالوں سے حکومت کی طرف سے کوئی بازو پکڑایا گیا حکومت کرتی ہے سپورٹ باز باز ایسے ہمیں اگر فری ڈیالیسیس سینٹروں کے لیے بلڈنگیں چاہیے تھی تو اس ان دورمنٹ نے دی ہمیں دس کے قریب بلڈنگ ہیں ہمیں فری آئی ٹی سٹی کے لیے بلڈنگ چاہیے تھی جہاں سالے دس ہزار لڑکے لڑکیاں مفت میں پڑھ رہے ہیں ہر مہینے وہ بلڈنگ انہوں نے ف پیٹرول خرید رہے ہیں تو ہم تو خود اس مصیبت کا شکاہ رہے ہیں اسی لئے تو ہم اس کا درد مد آئے جی ڈی سی کی آگے مستقبل میں کیا مقصد آگے کیا اور کرنا چاہ رہے ہیں عوام کے لیے ہمارے سارے پروجیکٹ چلے ہیں ڈالیسیس سینٹر وینٹی لیٹر یہ وہ سب کچھ چلنا ہے فری پیٹرول پمپ جو آپ لوگوں کے لیے مہیا کر رہے ہیں یہ پاکستان کے پورے شہروں میں ہوگا انشاءاللہ فری پیٹرول کبھی زندگی میں پہلے ڈالوایا نہیں یار میں تو فرس ٹیم میں ڈالوا رہا ہوں سرپرائز ہے کیا میسی دینا چاہیں گے حکومت کو اور جی ڈی سی جو آپ کو فری پیٹرول دے رہی ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے حکومت کو شرم کرنی چاہیے کہ جو لوگ فری دے رہے ہیں کم از کم اگر پوری قیمت پر نہیں کم از کم آدھی قیمت پر لوگ دے گریبوں کی بچاروں کی آس ہونے ساری کی اس پہنگائی میں اور اس پیٹرول ہیں لوگوں کی پسنیاں تک توڑ دیویں ہیں حکومت کو شرم کر لینی چاہیے ان لوگوں کو دھوکھنا چاہیے کہ بچارے اپنے اپنے کاموں سے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں ہزار پی کا پیٹرول ایک قریب بندے کے لیے بڑی ورث رکھتا ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ آدھا اس کا کم از کم جو آپ ریڈ چاہ رہا ہے اس کا کم از کم آدھا کریں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا ریلیو ملے ان کی جان کو سکون آئے ہزار کا پیٹرول مل رہا ہے فری کیسا لگ رہا ہے یا اس سے اچھا ریلیو کیا جائے یہ قریب عوام کو اس لئے مہنگائی کے اتنے زور میں یار اتنا تو حمد ہونا چاہیے جو ہزار کا پیٹرول عام عوام کے لیے بنایا گیا یہ کیسا ہے پیٹرول فری مل رہا ہے پاکستان میں مہنگائی کے اس دور میں کیسا فیل ہو رہا ہے دیکھیں اگر ملک ریال صاحب نے یہ کر دی ہے چلیں کوئی غریب بند ہے جس کے پاس بائیک ہے وہ کر لیتا ہے اس کے دو چار دن گزر جاتے ہیں تو چلیں اس کا یہ چیز بچت ہو جاتی وہ کچھ جو اس کا ہزار بیاں بچ جاتا ہے وہ اپنے بچوں پر یا گھر کا کوئی راشن میں کسی چیز میں بھی کام جاتے ہیں تو اس کے لیے فائدہ ہے جی ڈی سی کی جانب سے اس طرح کا پلاہی کام کیا جا رہا ہے کیا میسید دینا چاہیں گے انہوں نے یہ بڑا چاہے کہ انہوں نے ایک ایونٹ کیا ہے اور دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور رزق میں آتا ہوں اور حکومت جو اتنی مہنگائی کیے جا رہی ہے کیے جا رہی ہے عوام کے لیے پریشانی بنی جا رہی ہے ان کو کیا کہنا چاہیں گے ان کے اب یہی زینے کہ اللہ تعالیٰ بس ان کو نیکی کی حدہ دے اور کچھ ملک کے لیے سوچیں قریب عوام آ رہی ہے ہر بندہ پریشان ہے یہاں تاکہ جو تاجر ہیں وہ بھی پریشان ہوئے بیٹھے فری پیٹرول ڈالواہ کی کیسا فیل ہو رہا ہے دیکھیں اس لیے فری پیٹرول کے چلیں ہمارے دو چار دن گزر جائیں گے اچھا ٹائم سپینڈ ہو جائے گا جو پیسے بچنے دو چار دن میں وہ اپنے بچوں میں یہ کسی اور چیز میں کام جاو بہت اچھا لگ رہا ہے بھائی جو جی ڈی سی کی طرف سے یہ ہزار کے پیٹرول دیا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے بہت اچھا ٹھیک ہے ہزار کے پیٹرول پہلی بار ڈالوایا ہے پہلی مرتبہ اچھا عمل ہے اچھا عمل ہے اچھا عمل ہے حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے مرکو کیا کہ nova cards اگہ吗 اس میں پہاڑ توڑ ہو رہا ہے رکھ م necesita رفل کے پہلی بار ڈالویا چو SEC quem کر رہی ہے پہلی بار ڈالوایا ہے کیو کہوں کر رہی ہے جی ڈی سی کیوں اسے اس کے لئے یہ یہ سیاستدانوں کو کرنا چاہیے سیاستانوں کو کیا میسید دینا چاہیں گے ان کو چاہیے یہ میسید دینا جاتا ہوں دیکھیں ایک پرائیویٹ بندہ گریب مام کو پٹرول دے رہا ہے یہ آپ کا کام آپ آپ کو دینا چاہیے تھا جو پٹرول دے رہا ہے اس کو میں اسلام کرتا ہوں اس کو میں اس کے لیے دعا ہوں ہزار کے پٹرول فری کبھی زندگی میں ڈلوایا ہے کبھی نہیں کیا کیسا لگ رہا ہے ڈلوا کے ایرانی ہو رہے ہیں کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ فری پٹرول بھی ملے گا تو کیا جی ڈی سی کے لیے کیا میسی دینا چاہیں گے جو فلاہی کام کر رہی ہے بہت اچھا ہے جی پٹرول فری مل رہا ہے کیسا لگ رہا ہے مہد کو کیا میسی دینا سارہ مہنگائی کے اس دور میں پیٹرول فری مل رہا ہے سارو چوراں کچھ نے چواریں مل رہا کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے مہنگائی کے اس دور میں یہ جو بندہ فری پٹرول آپ کو دے رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے اللہ اسے ججائے خ家یب لے جی جو قریب ہو کا سوچ رہا ہے زندگی میں کبھی فری پٹرول ملا ہو نہیں کبھی نہیں ملا آج جب ڈلوایا ہے پیٹرول اپنی ٹنکی کی اندر ابھی تک نہیں ڈلوایا ابھی مل جائے گا تو کیسا ہو رہا ہے فری پیٹرول مل رہا ہے کیسا لگ رہا ہے سپرائز ہی ہے سپرائز ہی ہے سپرائز ہے یہ سپرائز ہے ایک فاؤنڈیشن کی طرف سے دیا جا رہا ہے آپ کو حکومت کو کیا میسی دینا چاہیں گے مہنگائی کے اس دور میں پیٹرول بلکل فری حکومت کو پیٹرول ڈلوایا نہیں کبھی نہیں ڈلوایا مگر یہاں گے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو فری پیٹرول ملے گا یہ بعد میں بلوں میں ہزار ہزار پیز زیادہ ڈال دیں گے موسیقی